سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں شیخ خیر سے انشاءاللہ شیخ میرا سوال ہے کہ نماز میں جو تین رکعت والی یا چار رکعت والی فرض نماز ہو فرض نماز پڑھتے ہیں تو دو رکعت میں دو تشہود میں تشہود کے لئے بیٹھتے ہیں تو اس میں آدمی بھول کر اتحیات کے بعد درود شریف پڑھا تو وہ سزا سہو کرنا پڑے گا یا اس کے لئے بغیر سزا سہو کے بھی نماز ہو جاتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا قرآن وحدیس کا روشنی میں جواب دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تین رکعت والی ہے چار رکعت والی نماز ہوتی ہے تو بیچ میں جو تشہود ہوتا ہے تو اس میں اتحیات کے ساتھ اگر کسی نے درود شریف بھی پڑھ لیا تو کیا سزا سہو کرنا پڑے گا تو بھائی اس کے لئے سزا سہو بلکل نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی غلطی نہیں ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی درود شریف پڑھ رہا ہے کیونکہ بہت سارے اہل علم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ بیچ والا جو تشہود ہے اس میں بھی درود پڑھنا چاہیے بلکہ بہت ساری احادیث سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے شیخ علبانی رحم اللہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بیچ والا جو تشہود ہے اس میں بھی درود پڑھنا چاہیے اور جو حادیث ہیں وہ عام ہیں بہت ساری حدیثیں عام ہیں جن میں یہ حکم ہے کہ جب تم تشہود میں بیٹھو تو درود پڑھو تو اس میں یہ نہیں ہے کہ پہلے تشہود میں درود پڑھنا ہے اس لئے دونوں تشہود میں درود پڑھنا چاہیے بلکہ بعض روایتوں میں تو سراحتاً دونوں تشہود میں درود کا ثبوت ملتا ہے شیخ علبانی رحم اللہ نے تمام المننہ میں ایک روایت نکل کی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات والی نماز ہے تحجید کی نماز ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجید کی نماز کو دو تشہود سے پڑھا ہے اور دونوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھا ہے تو دونوں میں جب درود پڑھا ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں تشہود میں درود پڑھا ہے گرچہ وہ رات کی نماز ہے لیکن پر نمازوں میں بھی اس سے جو ہے اشارہ ملتا ہے کہ وہاں پہ بھی دونوں تشہود میں درود پڑھنا چاہیے البتہ مسلم عامد وغیرہ کی ایک روایت ہے جس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ پہلے تشہود میں تحیات پر اکتفا کیا گیا درود نہیں پڑھا گیا تو اس سے بعض اہل علم میں یہ دریلی ہے کہ اگر پہلے تشہود میں تحیات پر اکتفا کر لیا گیا ہے تو یہ کافی ہے یعنی ضروری نہیں ہے کہ درود شریف پڑھا جائے پہلے تشہود میں بھی لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس میں سزدے سہو کی بات ہی نہیں ہے یہ تو سباب کا کام ہے تو اگر کسی کو حسلہ ہے تو دونوں تشہود میں اس کو ضرور پڑھنا چاہیے سزدے سہو کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو اچھا کام ہے امیدے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا دونوں کا مشکل ہوگا